السلام علیکم دوستو پنجابی گاؤں 53 کے ایک اور اپیسوڈ میں خوش آمدید دوستو پاکستان کے صبح پنجاب کیزلہ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا کے عریب قریب واقعے گاؤں کی سیر کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم تحصیل جڑاوالا کے قریب واقعے جس گاؤں کی سیر کرنے جا رہے ہیں اس گاؤں کا نام ہے چک نمبر پچیس گاف بے ہمبالیاں والی اس ویڈیو میں آپ نہ صرف اس گاؤں کی سیر کریں گے بلکہ اس گاؤں کی سیر کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے متعلق کچھ دلچسپ اور بنیادی معلومات بھی حاصل کریں گے اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اختتام تک دیکھئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی تجاویز کا اظہار کیجئے آپ کی تجاویز مجھے اس چینل کو مزید بہتر بنانے میں مدد فرام کریں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ گاؤں تحصیل جڑا والا سے تقریباً انیس کلومیٹر کے فاصلے پر ستیانہ روڈ پر واقع ہے اس گاؤں کو ستیانہ روڈ سے دو کلومیٹر لمبی پختہ سڑک سے منسلک کیا گیا ہے زلہ فیصلہ با سے اس گاؤں کا فاصلہ تقریباً پچپن کلومیٹر ہے اور یہ فاصلہ تیہ کرنے میں آپ کو تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ لگ سکتے ہیں لاہور سے اس گاؤں کا فاصلہ تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر ہے اور لاہور سے اس گاؤں تک آنے میں تقریباً سوا دو گھنٹے کا وقت صرف ہو سکتا ہے دوستو چک نمبر پچیس گاؤں میں شامل ہے جو اس علاقے میں واقع ہیں جسے تریائے چناب سے نکلنے والی سب سے بڑی نہر گوگیرہ برانچ سراب کرتی ہے یہ نہر فیصلہ باز سے لے کر توبہ ٹیک سنگھ تک کے ہزاروں اکڑ رکبے کو سراب کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ پنجاب کے خوبصورت ترین سرسبز و شداب اور زرخیز علاقوں میں شامل ہے دوستو چک نمبر پچیس گاؤں کے عریب قریب واقعے گاؤں میں چک نمبر چوبیس گاؤں بے چک نمبر تیس گاؤں بے چک نمبر بائیس گاؤں بے چک نمبر اکیس گاؤں بے چک نمبر چھبیس گاؤں بے چک نمبر ستائیس گاؤں بے اور چک نمبر اٹھائیس گاؤں بے شامل ہیں یہ تمام گاؤں اس علاقے میں اس گاؤں کے اردگرد کے پانچ کلومیٹر کے رقبے میں واقع ہیں چک نمبر پچیس گاؤبے کا شمار اس علاقے میں واقع چھوٹے گاؤں میں ہوتا ہے کیونکہ اس گاؤں کی عبادی تقریباً چار ہزار افراد پر مشتمل ہے جو اس گاؤں میں تقریباً پانچ سو گھرانوں میں عباد ہیں چک نمبر پچیس گاؤبے میں بسنے والے زیادہ تر لوگوں کا تعلق پانچ بڑی ایک قوام سے ہے جن میں راجبود برادری، ملک برادری، گجر برادری، مہر برادری اور ارائیم برادری شامل ہیں مذہبی حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں میں بسنے والے زیادہ تر لوگوں کا تعلق مسلقی احل سنت سے ہے جبکہ اس گاؤں میں مسلق احل تشریح سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے اسی لئے اس گاؤں میں مسلق احل سنت سے تعلق رکھنے والی چار مساجد موجود ہیں جبکہ امام بارگاہ بھی موجود ہے چیک نمبر پچیس گاؤں میں نمبرداری کے فرائض سر انجام دینے والی شخصیت کا نام جناب اسد راجبود ہے تعلیمی حوالے سے بات کی جائے تو چیک نمبر پچیس گاؤں میں دو سرکاری سکول اپنی خدمات فرام کر رہے ہیں سرکاری سکولوں کے علاوہ اس گاؤں میں ایک نیجی سکول بھی اپنی خدمات فرام کر رہا ہے جہاں لڑکیاں بارویں کلاس سکت علیم ااصل کر رہی ہیں اس گاؤں کے مشہور و معروف شخصیات میں جناب شاہد راجبود شامل ہیں جن کا تعلق پنجاب ایلیٹ فورس سے ہے آخر میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب رانا ارسلان صاحب کا جنہوں نے نہ صرف ہماری مہمان نوازی کی بلکہ ہمیں وہ تمام معلومات بھی فرام کی جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں امید ہے کہ پنجابی گاؤں 53 کا یہ اپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کیجئے پنجابی گاؤں 53 کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی